تو وہ افراد سامنے آ جائیں جن کے چہرے پر بہت زیادہ جھوریاں ہیں جن کا چہرہ بہت زیادہ بڑا بڑا نظر آتا ہے اور وہ افراد بھی آ جائیں جو اپنے آپ کو دوبارہ واپسی پر جوانی کا ٹکٹ لگوانا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا فیس ماسک بنانے لگے ہیں اور ایسی چیزیں بنانے لگے ہیں کہ آپ لوگوں کو سو فیصد گارنٹی سے اس چیز سے فائدہ ہوگا اور آپ کا چہرہ ٹائٹ ہوگا آپ کے چہرے سے جھوریاں ختم ہوں گی اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان بن جائیں گے اگر کوئی ایسی ویسی گندی کریمز انگلیش میڈیسن لگانے سے یا انگلیش کریمز وغیرہ لگانے سے آپ کے چہرے پر جھوریاں پڑ گیا آپ کا چہرہ بگڑ چکا ہے ہرمونز کی خرابی کی وجہ سے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے حد سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا یہ آپ کے لیے آپ کی ساری زندگی کو بالکل سوار کے رکھ دے گی تو آئی جلتے ہیں اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور اس چیز سے ہم ایک کریم بنائیں گے ایک ماسک بنائیں گے جو آپ اپنے فیس پر لگائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے چہرے کو دیکھتے رہ جائیں گے کہ آپ کے فیس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو دوستو ہم آج ایڈ کرنے والے ہیں دوستو یہ دوستو آج ہم چاولوں کا ایک ایسا فیس ماسک بنانے والے ہیں چاول کی ہم ایک کریم بنائیں گے اس کا ہم پانی علیدہ کر لیں گے پھر اس کا جو چاول ہم مارے پاس بچیں گے اس کی ہم کریم بنائیں گے اور اس کے ساتھ دو تین چیزیں اور ہم ایڈ کریں گے جس سے یہ ایک انٹی ایجنگ سپیشل ایک فیس ماسک بنے گا اور اس کریم کو آپ کئی دنوں تک سیو بھی کر سکتے ہیں تو آئی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کا نسخہ آج کا ٹوٹکا بنا لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم ایک پتیلہ لے لیں گے ٹھیک ہے پتیلے میں ہم لوگ پانی ایڈ کریں گے دو گلاس پانی کے ہم لوگ ایڈ کریں گے اور پھر اس میں یہ چاول ایڈ کر دیں گے یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے دوستو لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کریم آپ لوگوں کے لئے تیار ہو جائے گی کہ آپ لوگ یقین نہیں کر سکتے کہ ایسی چیزیں آپ لوگ استعمال کریں گے تو آپ باہر کی پیسے دے کر جتنی مہنگی مہنگی کریم آپ لیتے ہیں ان سے آپ کا چھٹکارہ ساری زندگی کے لئے ختم ہو جائے گا تو اب یہ جب تک وائل ہوتا ہے تب تک ہم ویڈیو کو پاؤس کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب پکتا ہے یہ چاول جب وائل ہو جائیں گے پھر میں اس کے بعد آپ کو نیکس پروسیجر بھی بتاؤں گا جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے رائس جو ہیں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان میں تھوڑا تھوڑا سا پانی چھوڑا ہوا ہے بلکل ان کو جو ہے وہ شک نہیں کیا اب ان میں جو پانی باقی رہ گیا ہے تھوڑے تھوڑے کچھے رہ گیا ہیں بس آپ سمجھ جائیے کہ انہی میں ان کا اثر ہے یہی ہماری سکن کو ٹائٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے اور وائٹ بھی کریں گے حد سے زیادہ تو آئیے جان لیتے ہیں نیکس پروسیجر کیا ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاولوں کو اس میں ڈال دیا ہے یہ میں نے اس مقدار میں یہ آپ دیکھیں اس میں ہلکا ہلکا بھی پانی باقی ہے ٹھیک ہے پوری طرح سے یہ پکے نہیں ہیں ہلکے لگے کچھے ہیں یہ میں نے لے لیا ہے اب میں آپ کو نیکس پروسیجر بتاتا ہوں آپ لوگوں نے بلینڈر لے لینا ہے ٹھیک ہے بلینڈر میں آپ لوگوں نے یہ چاول تقریباً ڈال لینے ہیں چھ سے سات چمچ چاول کے ڈال لیجئے اب اس کے اوپر آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے بیسن ٹھیک ہے یہ آپ کی سکن کے لیے ایک فیس ماسک کا کام کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرتا ہے آئلنگ کو ختم کرتا ہے اور آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرتا ہے یہ ہم تقریباً دو چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے بیسن کے اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کو چلا لیں گے جی دوستو یہ ہماری ایک پریم تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں نیکس پروسیجر اس کا یوز کرنے کا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لیس دار ہے اور اس میں یہ اس کی کنسسٹنسی بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ ایک ایسا چپ چپ آسا فیس ماسک ہے جو آپ فیس پہ لگائیں گے تو یہ پیل آف ماسک کی طرح آپ کے فیس سے اترے گا آپ کو حد سے زیادہ وائٹ بھی کرے گا آپ کی سکن کو بہت ہی زیادہ ٹائٹ بھی کرے گا اور جلدی سے جلدی آپ کو جوان کر دے گا دوستو یہ ویڈیو آج آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان کر دے گی وہ بھی صرف اور صرف چھے سے سات دنوں کے اندر اندر ریگولر فائف ٹو سکس ٹیز اس کو یوز کریے اور بھرپور فائدہ اٹھائیے دوستو لاس جتنی بھی ویڈیوز ہو چکی ہیں ان سب کے لیے بہت بہت شکریہ بہت ہی اچھا رسپانس آ رہا ہے آپ لوگوں کا میری ویڈیوز پر آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اسی طرح مجھے سبسکرائب بھی کرتے رہیے مجھے دیکھتے بھی رہیے میں آپ لوگوں کے لیے ہی محنت کرتا ہوں ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ